بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بہن بھائیو السلام علیکم حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو لوگوں کو اسلام کرنے میں پہل کرے جس نے اللہ کی خاطر محبت کی اور اللہ کی خاطر بغز رکھا اور اللہ کی خاطر عطا کیا اور اللہ کی خاطر روک لیا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ روپے کے بغیر کوئی چیز کام نہ دے گی تم خود کو پاپ مت کہو تم میں سے نیک آدمیوں کو اللہ جانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جنت میں دیکھا کسرت سے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فقیر ہیں جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اس کے دس گناہ ماف کیے جاتے ہیں اور اس کے لئے دس درجات بلند کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں جس شخص نے ان کے لئے اچھی طرح وضو کیا انہیں ان کے وقت پر ادا کیا اور ان کے رکوع و خشوق و مکمل کیا تو اللہ کا اس کے لئے عہد ہے کہ وہ اسے مافرما دے گا اور جس نے ایسے نہ کیا تو اس سے اللہ کا کوئی عہد نہیں اگر وہ چاہے تو تو اسے مافرما دے اور اگر چاہے تو اسے سزا دے عمر مومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانکول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو پڑھتے اے اللہ تُو صرف اجسلامتی ہے اور تجھی سے سلامتی حاصل ہوتی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی کے لئے تین خسلتیں ہیں ایک یہ کہ اس کے دونوں قدموں سے لے کر سر تک رحمت اللہ ہی نازل ہوتی رہتی ہے اور دوسرا یہ کہ ملائکہ اسے اس کے وقت قدموں سے لے کر آسمان تک گرے ہوئے رہتے ہیں اور تیسرا یہ کہ ندہ کرنے والا ندہ کرتا رہتا ہے کہ اگر مناجات کرنے والا یعنی نماز پڑھنے والا یہ جان لیتا کہ وہ کس سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے تو وہ نماز سے کبھی واپس نہ پلڑتا میری امت میں سے میرے ساتھ شدید محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور ان میں سے ہر ایک کی تمنا یہ ہوگی کہ کاش وہ اپنے سب اہل و یال اور مال و اتباب کے بدلے میں مجھے ایک مرتبہ دیکھ لیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود پڑھا کرو بلا شبہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے روحانی اور جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن کے میزان میں اخلاق حسنہ سے باری کوئی چیز نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ بے حیاء بات زبان سے نفرت کرتا ہے میں نے یہ خواہش کی کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں صحابہ اکرم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے صحابہ ہو لیکن میرے بھائی وہ ہوں گے جو مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش خبری اور مبارک بات ہو اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائیا اور سات بار خوش خبری اور مبارک بات ہو اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور مجھ پر ایمان لائیا رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو تم پر آسمان والا رحم کرے گا رحم رحمان سے مشتق نکلا ہے جس نے اس کو جوڑا اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے جوڑے گا اور جس نے اس کو توڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے کٹ دے گا بے شک اللہ فرماتا ہے انسان میری عبادت کے لئے فارق ہو جا میں تیرے دل کو مالداری کنات سے بر دوں گا تیری محتاجی ختم کر دوں گا اور اگر تو ایسے نہیں کرے گا تو میں تمہیں کاموں میں مصروف کر دوں گا اور تیری محتاجی ختم نہیں کروں گا جب کوئی مسلمان مجھ پر درود بیجتا ہے تو فرشتے جب تک وہ مجھ پر درود بیجتا ہے اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں اب بندہ چاہے تو مجھ پر کم درود بیجے یا زیادہ بیجے ایک آدمی راستے پل چر رہا تھا کہ اسے ایک کانٹے دار ڈھالی ملی اس نے اسے راستے سے ہٹا دیا اللہ تعالی نے اس کے اس کام سے خوش ہو کر اس کو بدلا دیا یعنی اس کی مغفرت فرما دی کونسا عمل سب سے افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول وقت میں نماز پڑھنا جس نے فجر پڑی وہ اللہ کی پناہ میں ہے تو تم اللہ کی پناہ ہاتھ سے جانے نہ دو کیا مت کرو لوگوں میں سے